اور آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں احمد آوات جہاں پر پردان منتی نرندر موڈی اپنا سمودھن کر رہے ہیں تو آپ کو دعا دیں کہ پردان منتی نرندر موڈی احمد آوات پہنچے ہیں اس کے بعد سامنٹے سے ایک ساتھے بزانہ درشن پھائی جائے کارن ہاوے سمائنے بھسکتہ اور کاری اینو پھلک اینو کارنے گنیوار تمنہ را چہرہ نجو ہوئے تو ہم نے ہم لائے پھوٹے چھے پرمتو آپ آنے تمرے بزانے مڑا باروں تھے جائے چھے اینو آنند چھے آپ لوگ بھلی بھلی جانتے ہیں کہ آج بھارت کی پرتیشتہ پورے بشو میں بڑھ رہا ہوں بھارت کی سوکرطی بھارت کی پرتیشتہ اممہ یہ سہج انبھو آتا ہے میں دوہجار چودہ میں چناؤ جیتنے کے بعد پہلی بار جب یو اینو میں گیا تھا اور مجھے وہاں وقت بھی دینے کا آوسر ملایا اور تب میں نے آنتر آہ چین کازا اور مجھے وہاں یو پہلی بھارت کی پیشتہ اور مجھے وہاں یو پہلی بھارت کی پیشتہ یہ اپنیا آپ کے بہت بہت بڑی اگرام ہے یعنی یہ مطلب سے دنیاں بھارت کی طرف دے شکتہ سے دیکھ رہے ہیں دنیا کے نمبر کلو پر اتنا بڑا مکال بے اتنا بڑا موطنطر وائٹنڈ اپنے ایک ورنسی اور آج جب 2019 میں پھر سے ایک بار سناؤں بھی تیرے کے باگوین میں گیا ایسا بت رہا تھا کہ دنیا کا ہر ویش ہار کو سکار کر چکا دنیا کے من میں ایک آنشہ رہی ہے کہ بیشن میں جو خوبی پریواطن کی سنبھاؤ گائے ہیں اس میں سچے بڑی حصے داری ہندوستان کی باگو ہیں ہندوستان اپنے حادثوں اپنے بیعباد یا کلچر کے قرآن بیشن کو ساتھ لے کر کھل لے کیا سامر کر رہتا ہے اور یہ انوروہ اپنے آگ پہ ہیں جس کسی سے مجھے ملکے کا اپکہ ملا انوروہ ہو رہا تھا اُس لوگ سپتوں میں بھی بیٹر کرتے ہیں اِذ بار یو ایل میں گاندی اے سو پتا سمانوں کے پرارکھا بھی ایک بہت بڑا امسہ تھی دنیا کے انہیں بریشتے لیتا ہوئے اُس دن اپنے بیانکان دیتا ہی اور یو ایل نے مہتوا برانپل پر ایک پوستر سٹینٹ بھی مکانا اپنے دیکھا ہوتا کہ ایک تھوٹا سا ایمیشت بھی آتا اُس دے وقت کہ دنیا کے دیشوں میں جو وہاں کے جانے مانے گائیٹ ہے جانے مانے سمیتار ہے کوئے لوگ بھائشتہ بجن کو تھیلے کے تہیے اس کو گائیٹ آپ حرام ہوں گے بھائشتہ بجن کس بھارسہ میں ہے یہ بھی جی کو پتا نہیں ہے ایسے دنیا کے ایک سو پچھنا سے قدرین دیشوں کی گائیٹ ہوئے ہیں وہ ایکسنا بجن گائیٹ اور ان دنوں دونسل پر دیکھتے ہوں کے آپ ہر دین انا در دیش کے گائیٹ پر دوارا باپو کا ایک پھریے بھجا لیا آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں نے میرے سامنے پھٹ سے گایا اور ہاتھ میں اینا کامل لیے بھر لوگ بجتہ مجھد گا سکتے ہیں میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا یہ گانا کو گایا بیٹھا ہے لیکن اس کے ادھ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اکرمائز کیا ہے اور میں ہرام تھا جن دن ان کا ناو سنجھنا ہوا موڑے کہا کہ ہم نے گانے سے پہرے اس کو سمجھنے کا پیان سکتا ہے اس کے پھاؤ کو اٹھ کو اس کا کیا میسیج ہے اس کا پیان سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کچھ باپو کو دنیا نے اس پتار سے آدھرانجلی دیو ستھا بیٹھا دیو گانجلی دیو گانجلی دیو کے ڈیڑھ سو سال کے جیمان میں یہ پہلی باگ اور اس لئے اور ہمارے لئے گانجلی مرتب سے جوڑے ہیں گانجلی آرمی گانجلی آنے والے پیوڈیو کے لئے ہر کسی کے لئے ہر سوچھا کے سمادھان کے لئے کدھی میں اہل جاندھی کی مہت ملے جوڑے ہیں ڈیڑھ 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 جوڑ ڈیڑھ 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 اور سجنہ کو خوش کیا تھا جوڑن کے ٹین نے اور جوڑن کے ٹین محمد خیزمبر صاحب کے سیدے والے تھے اسی پرمپا کے سلطان انہوں نے خوش کیا اور مجھے سے پیشش اسے مہا بکتہ مجھے لئے کے لئے نمہ سکت کیا دنیا کے پہنک دیش کے لوگ مانا تھا اور جو بار کرزم کے لئے ہم بولتے کرزم کے کھڑا ہمارے جو بھاپ ہے اس کو سویان جوڑن کے ٹین نے جیٹ محمد صاحب کے پرمپنا میں اسی پریمار سے سلطان کے اسی بیٹھا ہوں گیا کہ اپنے ہاتھ میں ہر اپنے دیش کے لئے اپنے دور ہوگا در میرے امریکہ کی آپ کا حمل پہلا کرنا میں جوزنے پر تھا یہ میں جب میں آیا جوزنے پر کرکے پرویش کتری جتنے لوگ میں نے جتنے سماغوں میں گیا ہر سماغوں میں ہاوڈی موڈی سے چکوانت ہو دنیا کے ہر دیش کے منٹر کو مانت تھا کہ ہاوڈی موڈی کیا تھا کیسا تھا کہاں تھا سم مانت ہر کوئی رکھتے ہیں دنیا اس کے دونگان پر ہر ایک کے منٹ پر اس کا انٹرٹ پر تارک بچ سو در ربار بھیجو جیے تھا آج ہر کے پاسپورٹ کی اجت اس کے تانتر بہت پڑ گئی جس کے پاس ہندوستان کا پاسپورٹ ہوتا رہا ہے دنیا اس کے سامنے بڑے گروہ کے ساتھ لیں اجت کے ساتھ لیں سممان سہر ابھیبت کے پاسپورٹ بڑے گروہ کے ساتھ لیں بڑے گروہ کے ساتھ لیں بڑے گروہ کے ساتھ لیں چھوٹی تارک کے ہندوستانیز ہوں گے تو بھی جاندہ تارک نہ ہوں گے تو بھی ہندوستان کے ہمارے پھائیوں بنھڑ ہوگی پرتشتہ کو دان سامنے لگ رہے ہیں اور ہندوستانیوں کے بشوار بڑے گروہ کے ساتھ لیں بڑے گروہ کے ساتھ لیں بیار دنیا کی کسی بھی سکسیت کے ساتھ بڑے گروہ کے ساتھ لیں بڑے گروہ کے ساتھ لیں اور یہ ہندوستان کی تانت ہے جس کا ایک چھوٹا سپسی بھی درستان میں خاؤ گئی تارکن میں سانی دنیاں نے دیکھا ہے درستان کی کھائیوزن کے لیے میں نے کرنے والے ہر کسی کا میں دھنوار کرتا ہوں میں درستان کے میرے درستان میں دھنوار کرتا ہوں کیونکہ دو دن پہلے تھی بارڈ تھی بارڈ تھی بارڈ تھی چار در تینی میں درستان کے بارڈ بھی کرنا تھی اس کے بارڈ بھی درستان کے میرے سائے کے بارڈ تھی اور اس تارکن کو سمجھ کرنے کے لیے زیادہ آپ کو ریپگلین پارٹی ہو یا چسٹیٹ پارٹی دونوں دعوں کے اندیتا فاہاں ملو دونوں دعوں کے اندیتا انجھے بھائشن ہوئے جائے اور راستان کی کم کا سائے کا آنا اسی دیش کے مکہ کا اس پرکان پہ ہندوستان کے اس پرکان پہ ہندوستان اور اس طرح لمبار سمجھ سے بھروٹنا یہ بھی اپنے آنک پہ سب کے لیے پسندتہ کا ملت اور میں راستان کی کم کفی بھروٹنا یہاں سے اس کے لیے سمجھ کے لیے اور سکوریٹی کی پروا کے بینا جب بنیانک پہ گا 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 دنیا میں دنیا میں چارکیوں کی نمتہ تک بڑھ رہی ہے چیزیں دین سمان کی اینکار کیا ہے او ہمیں دیش کو کنچ جائیں گے پھرٹیوں کو پڑھ جائیں گے اور پھرٹیوں کے مارک سے پھرٹیوں کو بیارت بڑھا نہیں رہا ہوں آپ سب کنچ این بڑی مانکہ گائی جیسے آپ مارک یا سمان کیا اس کے لئے میں ہر بہت ساپداری ہوئے ہیں اور آپ کے بھی کہنا آپ نے اپنا پان کیا کرانی لابے ہر اس کے چین کے چین کے ساتھ دل بھی لٹنا ہے کہ ساوہ جل جناس پسیل لابد اور اس کا ایک اند آمد بہتا ہے آج کو آپ سترے سے ویڑا میں پھر ایک واہ آپ نا بھائی لکھتا کرتا ہوں اور یہ جب آپ کو ہمٹی کی کام کرتا ہوں یہی مٹی ہے جہاں سے برام کی دلو شاملی شکر برما کرتا ہوں یہی مٹی ہے جس کے ساتھ میں یہی مٹی ہے جہاں سردار ڈوڑن سے پڑے ہیں یہی مٹی ہے جہاں سے نام کو آتام نہیں سکتا ہوں اس دھرتے کے چیزتا ہے اس دھرتے کو آج اس دھرتے کے چیزتا ہے جہاں پہ انہوں نے باپو کو نمن کیا انہوں نے کیے گئے کاریوں کو یاد کیا انہوں نے ستھے اور اہنسہ پر چلنے کے لیے پریریت کیا باپو کے پدچنوں پر چلنے کے لیے انہوں نے سب بھی لوگوں کو پریریت کیا ہے انہوں نے کہا کہ آج بھارت دنیا کے ساتھ چل رہا ہے اور دنیا بھارت کو دیکھ رہی ہے پی اے موڈی نے گجرات کے لال کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ گاندھی آج بھی پراسنگک ہیں دنیا نے باپو کو انگی کار کیا ہے دنیا ہماری اور دیکھ رہی ہے بھارت دنیا کو ساتھ لے کر چل رہا ہے پدھان مطری نیرندر موڈی نے اپنی یوجناوں کے بھی بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہماری چرچہ ہو رہی ہے یون میں گاندھی جیندی پر کارکرم کیے جا رہی ہے گاندھی آج بھی ہیں اور کل بھی ہمارے بیچ رہیں گے تو اپنی پردھان مطری نیرندر موڈی احمد آباد پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو نمن کیا ان کے کیے گئے کاریوں کو یاد کیا لوگوں کے سامنے مہاتمہ گاندھی کے پدچنوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو پریدھ کیا ہے انہوں نے کہا کہ گاندھی آج بھی پراسنگک ہیں دنیا نے باپو کو انگی کار کیا ہے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا بھارت کی اور تیک رہی ہے اور بھارت دنیا کے ساتھ چل رہا ہے ساتھ چل رہا ہے مہاتمہ گاندھی مہاتمہ گاندھ موسیقی موسیقی